آج 20 دن ہے فائننس اکاؤنٹ ایسسٹنٹ کا اور یہ تصویر میں آپ کو ایک بار فیس سے دکھا رہا ہوں جہاں پر جمو کشمیر کے پورو اپو مکھے منتری خوندر گپتہ کو گھیرا گیا ہے یہاں پر جو ہے اور اب یہاں پر یا کہندر کی سرکار بتا سکتی ہے یہ میریٹوریس ٹاپرز بچے نہیں جانتے ہیں کہ یہ غلطی کس کی ہے کیوں دانلیاں ہو رہی ہیں اور خوندر ایک اماندار نیتا ہے بچاؤں گا خوندر جی کی سی بی آئی کی انکوائری جل سے جل سب انسپیکٹر کی لسٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی دھاندلی ہوئی اگر آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا سپورٹ کرنے کو تیار ہے لیکن لیسٹ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے سیلیکشن لیسٹ باہر نکالیے لکھت میں بھی دینے کو تیار ہیں دیکھئے پچھلے دنوں میں جس پرکار سے چاہے وہ فنانشیل ایکاؤنٹ اسسٹنٹس کی پوسٹ ہوں چاہے وہ ایسائی کی پوسٹ ہوں چاہے وہ لائبریری اسسٹنٹس کی پوسٹ ہوں جس پرکار سے سرکار کو یا وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ اس کو بڑی آسانی سے لے رہے ہیں ایسا نہیں ہیں میں نے کل کی اپنے انٹرویو میں بھی اور تین دن پہلے اکھبار میں بھی اپنے بیان کے جاری کیا تھا اس میں کہا تھا کہ نوجوانوں کی عمر چلی جاتی ہے نوجوان جب ان کی عمر بڑھتی ہے تو وہ اس کے کوالی فائی نہیں کر پاتے ہیں یہ گلتی نوجوانوں کی نہیں ہے یہ کل لوگوں کی گلتی ہے کون لوگ آج ایڈمیسیشن کے بیٹھ کر کے ان چیزوں کو لڑکاتے ہیں کہ اندر سرکار دوارہ پورا پریاس ہے کہ جمہو کشمیر کے نوجوانوں کو نوکری دی جائے اور میں آپ کے ماجم سے لیفٹین جورنر گورنر شریمان منو سینہ جی کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی لسٹیں جلدی سے جلدی نکالی جانی چاہیے تاکہ ان کے ساجنوں نے کوالی فائی کیا ہے ان کے ساتھ اس پرکار چھوٹا سوال ہے چھوٹا سوال ہے یہ بچے صرف یہ ایشورن چاہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن لسٹ کراب نہ ہو پچھ اتنا کہہ دیجئے کہ لسٹ کراب نہیں ہوگی دیکھئے جب لسٹ نکلی ہے تو سکراب نہیں ہونی چاہیے اگر کہیں اگر کہیں جمعہوار ہیں جو لوگ جمعہوار ہیں ان پر ایکشن لیا جائے بچوں کو بیٹھ کر کے ان کو یہ کہا ہے کہ جمعہو میں جو نوکری ہیں وہ ایمانداری سے ملیں گے بیچنے کے لیے ہی نوکری ہیں ہم جمعہو کشمی کے لیے دیکھئے یہ پریاس بچوں نے پیپر نہیں کرایا ہے پیپر کل لوگوں نے کروایا ہے ان پر یہ کوششن مارک لگتا ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے ہم اس کے لیے پریاس کریں گے ان بچوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ان بچوں کی جو بھی ہیں ہم نوجوانوں کے ساتھ کھلوار نہیں ہونے گئے جمعہو کشمیر کے پورو اپمکہ منتری یہاں پر بات کر رہے تھے اور ابھی جو ہے وہ ان بچوں سے بات کر رہے ہیں یعنی ان ایسپرینٹ سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں ان کے سوال بھی ہیں کچھ وہ بھی ضروری ہے وہ باتچیت یہاں پر چل رہی ہے یہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور الگ 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 رہے ہیں ہمیں صرف ایک اشارت صحیح ہے ایمیلی دوبالوں کے ساتھ بجاگ بنا ہے ایک سائی کے ساتھ بجاگ بنا ہے جو ہمارے فائننشل اسسٹنٹ ہیں یہ جنور پیپر دی ہے ان کے ساتھ بجاگ بنا ہے جلتی سرکار کی ہے آپ لوگوں کی نہیں ہے وہ لیسٹے پیپر لیتے ہیں اس کے بعد ان کی جو کو کھوڑتایا ہے بس سر ہمیں ہماری کوشش کروں گا کوشش کامیاب یاد کامیاب ہوتی ہیں بادہ نہیں کرتے بادہ جھوٹے ہو جاتے ہیں اس لیے ہماری طرف سے ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ آپ کی بات کو لے کر کے بالکل آگے تک پہنچائیں گے دیکھیں فیلحال جو ہے فائننس ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ کے پاس آئے تھے بات کی ان سے دیکھیں کچھ فائننس ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ یہاں پر ہے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کیا آخر کار کیا لگتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ تمام یہاں پر فائننس ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ ہے آئیے بھی ادھر بیچ میں چلتا ہوں میں آئیے کبندر گپتہ آئے ابھی کبندر گپتہ آئے انہوں نے کہا کہ سیلیکشن لیسٹ نکلنی چاہیے اور کوئی بھی دوشی ہو اس کو پکڑے ان کے ساتھ جو ہے بے انصافی نہیں ہونے چاہیے سنتوشت ہے اگر وہ اپنے کہے پر کھرا بھی اتریں گے دیکھونا باتیں کرنا ٹھیک ہے ابھی تک تو ہمیں بات جو کہے گے ابھی تک ٹھیک ہے مگر سٹوڈنٹس کے اندر بھی جو ایک ڈھر کا محول ہے ہم ایسے بھی باتوں پر جکین نہیں کر سکتے کیونکہ کئی بار جیسے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ بادہ نہیں کر سکتا وہ جھوٹے پڑ جاتے ہیں میں ایک آپ کو وہ کر سکتا ہوں سپورٹ کر سکتا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک سپورٹ ہی تا ہوں بادہ ابھی تک نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈے بان سے بچے جو ہیں ہم اسی بات کیلئے بیٹھے ہوں کہ ہمیں تو اشورنس کے بینا ہمیں کوئی بھی سپورٹ کرے آئیں ہمارے پاس ویلکم کریں گے مگر جب تک ہمیں اوفیشلی ریٹن میں سپورٹ نہیں ملتی اور نوٹس نہیں ملتا تب تک یہ پروٹیس جاری رہے گا صرف ٹھیک ہے کیونکہ اس میں تھا ہی کچھ نہیں آپ کس پر ریکروٹمنٹ کو ڈراما بنا کے رکھ دیا آپ نے وہ ریکروٹمنٹ جس میں آپ کے ڈی سی ٹویٹ کرتے ہیں وہ ریکروٹمنٹ جس کا آپ کا چیئرمن دو دو بار ویڈیوز میں آکے کلیریفکیشن دیتا ہے وہ ریکروٹمنٹ جس میں آپ کا بورڈ کروانے پالا آٹھ بار آپ کو آکے وہ دیتا ہے ٹویٹر پہ آکے شورنس دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا وہ ریکروٹمنٹ جس کا یو ٹی کا ایل جی سر آکے آنڈ کارڈ کیمرہ میں کہتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوا کیوں یہ سب کرنے کے بعد اگر آپ سب کچھ ان سب چیزوں کے بعد اگر آپ انکوائری بٹھائیں پہلے تو پوری ایڈنیسٹیشن کو شرم آنی چاہیے کہ ان سب چیزوں کے بعد ہم نے انکوائری بٹھائی اس میں کیوں جب آپ لوگوں نے آنڈ ریکارڈ کیمرہ کہا آپ کیا سوچ کے کہتے رہے ہیں منس کہ آپ کو انفرمیشن نہیں تھی کسی چیز کی آپ کو ایجنسی سے انفرمیشن بینے بینہ انفرمیشن ملے یا آپ لوگ کیمرہ میں آکے لوگوں کو سہمت ہی دیتے رہے ہیں دیکھئے ان کا کہنا بلکل جائز ہے یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ کویندر جی نے جو کویندر گپتہ نے جو اس سمیں یہاں پر آشواسن دیا ہے کہ سیلیکشن لیس جو ہے وہ آؤٹ ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ ان بچوں کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے لیکن جب اس پر ہم نے سوال کیا جب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا کویندر گپتہ جمو کشمیر کے مانے نہیں اوپر آج اپال منو سنہ سے بات جا کر ملیں گے بات کریں گے تو وہ یہاں سے نو دو گیارہ ہو گئے یعنی کہ چلے گائے اب زمینی سطر پر اگر یہ بات سامنے آ جائے تو پھر تو مزہ ہی آ جائے سر زمینی سطر پر آئے تو بالکل ویلکم کریں گے اس چیز کا مگر اب بھی جملے بات جی سے جملے بات جی ہم کہیں گے نہیں کہ انہوں نے کچھ ہمیں غلط کہا ہے ٹھیک ہے مگر بیٹ کریں گے ہم مگر پروٹیس ختم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تو انہوں نے اب کہا ہوا ہے اس سے پہلے بھی کافی بار کہا چکے ہیں ابھی ہم دیکھیں جیسے میں آپ کو پہلے بھی ایکزامپل کوڑ کر چکا کہ ڈیسیو نے ٹویٹ کی ہے چیرمین نے ٹویٹ کی ہے ایل جی سر نے ٹویٹ کی ہے اس کے بعد اگر آپ انکوائری بٹھاؤ تو ہم کسی کی بات کا کیا یقین رکھیں گے بھیر سر دیکھئے اور انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ بات کہی تھی ان لوگوں نے ایک بات کہی تھی کہ ان لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھئے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر اگر جو ہے اچھا کوویندر جی آئے ابھی چلیے کوندر جی آئے ابھی بات ہوئی وہ تو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کوندر گفتہ آئے یہاں پر انہوں نے بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینصاف ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کے ساتھ وہ اس بات کو وہ مانتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سیلیکشن لیسٹ جو ہے وہ آؤٹ ہونی چاہیے اور لیسٹ کو سکراب نہیں ہونے چاہیے جو آپ چاہتے ہیں وہ بول کے گئے سر بلکل ہم بھی فسرے سے یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مطلب انکوائری کر رہے ہیں ہم ویلکم کر رہے ہیں ہماری جو مین لڑائی ہے وہ سکراب کے خلاف ہے کہ ہماری لیسٹ سکراب نہیں ہونی چاہیے اور ٹھیک ہے اگر آپ کو پروسیجر پر کچھ ٹیلے ہو رہا آپ اپنا ٹائم لیجیے سلیکشن کو کمپلیٹ کریے اور جب ٹائم آئے گا آپ نکال دیجئے لیکن اب بھی ہمیں ایک ریٹن ایشورنس چاہیے بلکل وربل ہی ہم اس چیز پر نہیں مانے گے اور نہ ہی ان کے وربل کہنے پر ہم یہاں سے اٹھنے والے ہیں جب تک ہمیں ریٹن ایشورنس نہیں ملے گی ہم یہاں سے نہیں ملیں گے کیوں نہیں دے رہے ریٹن میں ابھی تک آپ کو ایشورنس یہ تو وہی سانتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دے رہے یا تو ہو نا کہ اثر دیکھو کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی ہے جب وہاں سے ہمیں کوئی ریپلائی نہیں آرہا تو ہمیں کیا بتاؤں کہ ان کے اینڈ سے کیا چیزیں چاہیے وہ کونسی چیز شکا رہے ہیں یا کن کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا تو وہی سانتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں اس چیز کا ریپلائی دے رہے ہیں کوندر گپتہ کہہ رہے ہیں کہ جو جو آپ کی مانگے ہیں وہی مانگوں وہ انہوں نے بھی کہا انہوں نے کہا کہ سیلیکشن لسٹ نکالی جائے جل سے جل اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لسٹ کو سکراب نہیں ہونے دیں گے ہمیں اوریلی آشواسن نہیں چاہیے ہم اوریلی آشواسن پر یہ چاہتے ہیں کہ بچے اٹھیں اور یہ اپنا یہاں سے کچھ کریں سر مجھے ایک بات بتائیں یہ کہتے ہیں کہ خلال تو ہمیں جلگتا کہ لسٹ میں کوئی سکیم ہے کیونکہ اگر ہوتا تو کافی پہلے آ گیا ہوتا لیکن اگر ان کو ڈاؤٹ ہے کہ لسٹ میں کچھ ہے تو ان کو جب یہ پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے کسی انڈیویجویل کو پتا ہوگا نا کس نے کی یہ تو یہ نکال کیوں نہیں سکتے سر یہ عجیب سے ہی لوجیکل ریزنز دے کہ ہمارے ساتھ بیس دن سے انجسٹس کر رہے ہیں سر آپ ہماری حالت دیکھیں یہاں پہ کیا ہو گئی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اورل ایشورنس نہیں چاہیے ہمیں پوری سچ میں چاہیے کہ ہمیں ایک ٹویٹ جاری کر کے یا جی سر خود بولے کہ آپ کی لسٹ کے ساتھ کوئی گھڑ بڑی نہیں ہوگی اگر ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے آگے ہم دلی تک جائیں گے جب تک ہماری سلیکشنلسٹ آؤٹ نہیں ہوتی دیکھیں آگے ہم دلی تک جائیں گے اور یہ کہنا ہے ان کا فائننس ایکاؤنٹ ایسسٹنٹ کا کہ اگر ہماری بات کو نہیں مانا گیا تو تھوڑی دیر پہلے کویندر گوپتا جم کشمیر کے اوپ مکھہ منتری یہاں پر آئے تھے انہوں نے بات کی ان سے اور کہہ رہے ہیں کہ بے انصافی نہیں ہونے دیں گے سلیکشنلسٹ جل سے جل جو ہے اس کو باہر نکالا جائے اور اس کے علاوہ سکراب نہیں کیا جانا چاہیے اس لسٹ کو برحال اب دیکھتے ہیں کہ بھاشن تو دیکھ کر گئے ہیں لیکن وہ بھاشن زمینی سطر پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں اب لوگ دیکھتے ہیں ٹیوی نیشن نیوز مجھے یعنی دیو تھاکر کو دیجئے اجازت دھنے وال